بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے آپ جس مشکل میں بھی مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سامین کو اور ناظرین کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائے دوستو آج انسان بڑی مشکل وقت کے اندر زندگی گزار رہا ہے آج کے دور میں انسان کو اتنی مصروفیات ہیں اتنی مصروفیات ہیں کہ اپنی اولاد کو دینے کے لیے بھی ٹائم اس کے پاس بسا اوقات نہیں ہوتا دوستو کتنے ایسے احباب ہیں جو صبح صویرے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اس حال میں نکلتے ہیں کہ بچے سو رہے ہوتے ہیں اور جب رات کو کام سے تھک ہار کے واپس لوٹتے ہیں تو بھی بچے سو رہے ہوتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ اتنے جدید دور کے اندر جب ہم نے پوری دنیا کے فاصلوں کو سمیٹ دیا اور ایک گلوبل ورڈز کی شکل میں ہم اس کو لے آئے اور پوری دنیا کو ایک ویلج بنا دیا اور پوری کائنات کو پوری دنیا کو سمیٹ کے ہم نے اپنی جیب میں ڈال دیا اور مہینوں کا سفر ہم نے دنوں میں کنورٹ کر دیا دنوں کا سفر ہم منٹوں میں لے آئے اور گھنٹوں کا سفر بھی ہم منٹوں میں لے آئے تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ اب انسان کو فارغ ہی ہونا چاہیے تھا کہ جو سفر پہلے ایک مہینے میں ہوتا تھا گھوڑے کے اوپر یا پھر اونٹ کے اوپر یا پھر جدید آلات کے آنے سے پہلے ٹانگوں کے اوپر سفر ہوا کرتا تھا وہ سفر کرنے کے باوجود ہمارے بڑوں کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا تھا ایک دوسری کو دینے کے لیے ایک دوسری کے جذبات کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ الفت پیدا کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کا پرب حاصل کرنے کے لیے سامین محترم علمیہ یہ ہے دکھ کی بات یہ ہے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے دور میں چل رہے ہیں کہ ٹکنالوجی کے اعتبار سے تو دنیا نے بہت ترقی کر لی اور سائنس نے بہت ترقی کر لی لوگ چاند کی باتیں کرنا شروع ہو گئے اور ترہ ترہ کے سیاروں کو سرچ کرنا ریسرچ کرنا شروع ہو گئے لیکن دوستو ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ایک دوسرے کو دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے گلی میں گزرتے ہوئے دس سال بارہ سال کے بچے کو کھڑا کر کے تھوڑی دیر کے لیے پوچھ لیں بیٹا کہاں جا رہے ہو وہ بھی آپ کو کہے گا انکل میں بہت بیزی ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ کیسا دکھ ہے کیسی حقیقت ہے کہ نہ چھوٹے کے پاس ٹائم ہے نہ بڑے کے پاس ٹائم ہے اس کا اثر کیا ہوا ہر انسان اپنی زندگی میں مزد ہو گیا جو اس کو پریشانیاں ہیں اس نے اپنے دل میں پال رکھی ہیں جو اس کو تکالیف ہیں وہ کسی کے ساتھ اس کو شیر نہیں کرتا اپنے سینے میں جلتا رہتا ہے اپنے سینے میں کڑتا رہتا ہے اور اپنے دماغ میں سوچتا رہتا ہے تو دوستو سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مقتلا ہو جاتا ہے تو چند بڑی بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری اس کو وہم کی لگ جاتی ہے یہ بیچارہ وہم میں مقتلا ہو جاتا ہے اس سے اگلا درجہ یہ ہوتا ہے اس کو جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈپریشن ہو جاتا ہے پھر یہ تنہائی پسند ہوتا ہے رج سے اس کو ڈر لگتا ہے اور چھت کے نیچے بیٹا ہو اس کو یوں لگتا ہے کہ یہ چھت میرے اوپر گر ہی نہ جائے لوگوں کے ساتھ یہ چڑھ چڑھا پن ظاہر کرتا ہے اور کراؤڈ سے اس کو خوف آتا ہے رج میں یہ جا نہیں سکتا انچائی سے اس کو خوف آتا ہے پانی سے اس کو ایکسٹرا خوف آتا ہے تو دوستو یہ بندہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے اصل کیا وجہ بنی اس نے اپنے سینے کو جنگل بنا لیا اس نے اپنے دماغ کو وحشتہ وحشیانہ کھنڈرات بنا لیا نہ اپنے جذبات کسی کے ساتھ شیر کیے نہ اپنے دماغ کے خیالات کسی کو بتائے بلکہ وقت کی تیزی کی وجہ سے نہ کسی کے پاس سننے کے لیے اس کے غموں کے لیے ٹائم ہے کہ ایک بندہ اپنے غم دوسروں کے ساتھ شیر کر سکے نہ کسی کے پاس اس کی داستان سننے کے لیے ٹائم ہے کہ اس کے غم ہلکے ہو سکے تو یہ انسان بیچارہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے دوستوں میں بہت ساروں کو جانتا ہوں جو بیچارے زندہ لاش بند کے زندگی گزارتے ہیں اور جس بندے کو یہ بیماری نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے وہ اس کو بیماری ہی نہیں سمجھتے اور جن کے یہ لگی ہوئی ہے ڈپریشن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاموز قاتل ہے اور ہم تو زندہ لاش ہیں ہمارے لبوں پہ مسکراہت بھی مصنوعی ہے ہمارا ملنا جلنا بھی مصنوعی ہے ہمارا لوگوں کے پاس آنا بھی مصنوعی ہے ہمارا لیندین بھی مصنوعی ہے ہمارا خوشیوں میں شریک ہونا بھی مصنوعی ہے کہ جب اپنے بستر پہ لیڑتے ہیں پھر تنہائیاں اور وحشت ہمیں گیر لیتی ہے اور ترہ ترہ کے وسوسوں میں ہم ڈوب جاتے ہیں اور خیالات آ کے ہمیں گیر لیتے ہیں کبھی غربت کا خیال کبھی موت کا خیال کبھی اپنے بچوں کا خیال کبھی کم پیسوں کا خیال کبھی غریب ہونے کا خیال ترہ ترہ کے خیال ہمیں گیر لیتے ہیں تو دوستو آج کا جو وظیفہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ قرآن پاک کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے ڈپریشن کا سو فیصد علاج رکھا ہے جو لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہیں وہ اللہ تعالی کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اگر یہ نورانی عمل کریں گے یہ نوری وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی بغیر دعائیوں کے اللہ پاک ان کو اس کیفیت سے باہر نکال دیں گے تو آیت جو میں پڑھنے لگا ہوں پارہ نمبر نو ہے سورة الانفال ہے اور سورة الانفال کی آیت نمبر گیارہ ہے اس آیت کو آپ نے روزانہ گیارہ بار پڑھنا ہے ناظرین روزانہ گیارہ دفعہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے جب تک آپ کے وسوسے ختم نہیں ہوتے جب تک اللہ تعالی آپ کی اس بیماری کو ختم نہیں کرتے آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَرُبِقَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سو فیصد ڈپریشن کا علاج رکھا ہے خدارہ اپنے حفاظت کیجئے ایک دوسرے کو ٹائم دیجئے ایک دوسرے کی داستانیں سنیئے ایک دوسروں کی غموں میں شریک ہوئیے ایک دوسرے کو اپنے قریب کیجئے اور ایک دوسروں کے غموں کے ساتھی بنیئے یہ وقت بہت تھوڑا ہے ہر انسان بڑا قیمتی ہے ہر روح بہت قیمتی ہے دوستو اپنے پیاروں کو اپنے قریب کیجئے اور ان کے دکھ درد کا ساتھی بنیئے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی تمام پریشانیوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کومنٹس کے اندر اللہ اکبر کبیرہ لکھئے آپ کو انشاءاللہ ہماری طرف سے اس وظیفے کی اجازت ہوگی اپنا خیار رکھیں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ